موسیقی ہلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم ویلکوم ٹو فیزکس مینٹور سٹوڈنٹس چپٹر نمبر فائف میں آج ہم لیکچر نمبر تھری شروع کریں گے جس کے اندر ہم نے سنٹریپیٹل فورس اور سنٹریپیٹل ایکسلریشن کو کور کرنا تو سنٹریپیٹل فورس وہ فورس ہے جو کہ کسی بھی آبجک کو سرکولر پات میں موو کرنے پر مجبور کرے ایسی فورس کو سنٹریپیٹل فورس کہتے ہیں سنٹریپیٹل فورس کسی خاص فورس کا نام نہیں ہے بلکہ کوئی بھی فورس سنٹریپیٹل فورس ہو سکتی ہے بس شرط ہے کہ وہ آبجک کو سرکولر پات میں گھما رہی ہو مثال کے طور پر کولمبک فورس جو ہے وہ بھی سنٹریپیٹل فورس کا کردار ادا کر سکتی ہے جیسا کہ نیوکلیس کے گرد الیکٹران گھومتا ہے تو یہ سنٹریپیٹل فورس کی وجہ سے گھومتا ہے اسی طرح زمین کے گرد جو پلانٹس گھومتے ہیں تو زمین اور پلانٹس کے درمیان جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ سنٹریپیٹل فورس کا رول ادا کرتی ہے سو پلانٹ زمین کے گرد گھومتے ہیں اسی طرح زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو سورج زمین کو گریویٹیشنل فورس آفر کرتا ہے اور یہی گریویٹیشنل فورس سنٹریپیٹل فورس کا رول ادا کرتی ہے اور ایک پتھر کو اگر ہم کسی رسی کے ساتھ باندھ کر گھومائیں سرکل کے اندر تو رسی کے اندر سٹرنگ کے اندر پیدا ہونے والی ٹینشن سنٹریپیٹل فورس کا رول ادا کرتی ہے اور آخری اگزامپل دے دوں کہ جب ایک گھڑی کسی کرڑ پاتھ کے اوپر آتی ہے کسی موڑ کے اوپر آتی ہے تو سڑک اور ٹائر کے درمیان جو فرکشنل فورس ہے وہ سنٹریپیٹل فورس کا رول پلے کرتی ہے تو سنٹریپیٹل فورس ہر اس فورس کو کہہ سکتے ہیں جو کسی آبجیک کو سرکولر پاتھ میں موو کرنے پر کمپیل کرے ہم نے آج کے دن سنٹریپیٹل فورس کے یہ تین پروفز دیکھنے ہیں یہ ان کی ایکچولی ویکٹر فارم ہے اور یہ اس کی سکیلر فارم لکھ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پروف کرنا ہے اب سنٹریپیٹل فورس تو سمجھا گیا سنٹریپیٹل ایکسیلریشن کون سا ایکسیلریشن دیکھیں نیوٹن سیکنڈ لاکھ کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی کسی آبجیکٹ پر فورس لگتی ہے تو اس کے اندر ایکسیلریشن پروڈیوز ہوتا ہے تو اگر سنٹریپیٹل فورس لگے گی تو سنٹریپیٹل ایکسیلریشن پروڈیوز ہوگا تو اب ہماری ٹیکس بک میں ایک ڈیفینیشن لکھ ہوئی ہے کہ ایکسیلریشن پروڈیوز دیکھنے سرکولر پاتھ جو سرکولر پاتھ میں پروڈیوز ہو اور اس کی ڈیریکشن ہمیشہ 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 ٹوورس لگتی ہے ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے اور میرے خیال میں یہ زیادہ سوٹیبل رہے گی اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو یہ دوسری ڈیفینیشن یہ لکھ ہوئی ہے کہ ایکسیلریشن پروڈیوز دیو تو چینج ان در ڈیریکشن آف ویلسٹی آف روٹیٹنگ باڈی اور اس آلویز ڈیریکشن آف ویلسٹی آف دا سرکل وہ ایکسیلریشن جو ویلسٹی کی ڈیریکشن میں تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے آپ کو یاد ہے چپٹر نمبر تھری میں ہم نے ویلسٹی کے مینجیچوڈ میں انکریز یا ڈیکریز کی وجہ سے پیدا ہونے والا ایکسیلریشن پڑا تھا اس کو لینئر ایکسیلریشن کہتے تھے ٹرانسلیشنل موشن میں تھا وہ تو یہاں پر ویلسٹی کی ڈیریکشن میں چینج کی وجہ سے جو ایکسیلریشن پروڈیوز ہوتا ہے وہ پڑا جائے گا تو ایسے ایکسیلریشن کو کہتے ہیں سینٹریپیٹل ایکسیلریشن اور سینٹریپیٹل ایکسیلریشن کا نام سینٹریپیٹل اس لیے بھی ہے کیونکہ اس کی ڈیریکشن ہمیشہ ٹورڈز سینٹر ہوتی ہے اس کے لیے جو تین پروف کیے جائیں گے وہ بھی کچھ ایسے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں مائنس وی سکورڈیوارڈڈ بائی آر اس کے اندر نیگٹیف سائن یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایکسیلریشن کی ڈیریکشن ہمیشہ ٹورڈز سینٹر ہوگی اور اسی طرح یہ اس کی دوسری دو فارمس بھی لکی ہوئی ہیں تو یہ بھی پروف کے اندر آئیں گے اب ایک پکچر دیکھ لیں اس ڈائیگرام کے اندر دیکھیں تو ہر لمحہ یہ انڈیکلاک وائز ڈائریکشن میں گھومتے ہوئے ایک آبجک کی پکچر ہے جس کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو یہ میں نے جو ایرو ڈرا کیا ہوا ہے بلیک کلر میں یہ سینٹریپیٹل فورس کے لیے ہے اور سینٹریپیٹل فورس کی ڈائریکشن دیکھیں ٹورڈز سینٹر ہے جبکہ کسی بھی پوائنٹ پر اگر آپ ویلاسٹی کی ڈائریکشن دیکھیں تو یہ ڈائریکشن کہلاتی ہے ٹینجنشل ڈائریکشن یعنی سینٹریپیٹل فورس پروائیڈ کرنا آپ چھوڑ دیں جس لمحے جس جگہ پر آپ چھوڑیں گے یہ اسی ڈائریکشن میں چلا جائے گا اور اس ڈائریکشن کو بولتے ہیں ٹینجنشل ڈائریکشن اسی طرح اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس کے اندر ایکسیدریشن شو کیا گیا ہے سینٹریپیٹل ایکسیدریشن کی ڈائریکشن اس پنک کلر کے ایرو سے ریپریزنٹ کی گئی ہے جبکہ ٹینجنشل ویلاسٹی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے بلو کلر کے ایرو کے ساتھ تو سینٹریپیٹل ایکسیدریشن جب ہمیں پتہ چل گیا ہے نا تو سمجھ لیں سینٹریپیٹل فورس فائنڈ کرنا آسان ہو جائے گا کیونکہ f is equal to m a تو a اگر پتہ چل جائے تو بس ماس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے سینٹریپیٹل فورس ملتی رہے گی ہمارا مین ٹارگیٹ جو ہے وہ سینٹریپیٹل ایکسیدریشن فائنڈ کرنا ہوگا چلیں شروع کر لیتے ہیں اچھا پہلے آپ نے اس ڈائیگرام کو سمجھنا ہے اس کے بعد آگے یہ میتمیٹیکل سٹیپ سے میں گزروں گا یہاں انٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں گھومتے ہوئے ایک آبجیکٹ کو شو کیا گیا ہے انیشلی وہ پوائنٹ اے پر ہے تو اس کا سینٹر سی سے جو پوزیشن ویکٹر ہے وہ سی اے ہے کچھ دیر بعد وہ پوائنٹ بی پر پہنچتا ہے اور اس کی پوزیشن جو ہے وہ پوائنٹ بی پر ہے اور پوزیشن ویکٹر جو ہے وہ سی بی سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے یہ جو آبجیکٹ ہے جو کہ سرکولر پاتھ میں موف کر رہا ہے یہ یونی فارم سپیڈ کے ساتھ موف کر رہا ہے اس کو بولتے ہیں یونی فارم سرکولر موشن یونی فارم سرکولر موشن سے میری مراد یہ ہے کہ پوائنٹ اے پر اور پوائنٹ بی پر ویلاسٹی کا مگنیچیوٹ سیم ہوگا یہ ذرا غور سے اس کو ہائیلائٹڈ پورچن کو دیکھیں کہ مگنیچیوٹ کے اعتبار سے ویلاسٹی ایڈ پوائنٹ اے کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے وی ون سے اور ویلاسٹی ایڈ پوائنٹ بی کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے وی ٹو سے وی اے وی بی بھی ہو سکتا تھا لیکن اینیوے دونوں ٹھیک ہیں وی ون اور وی ٹو دونوں مگنیچیوٹ کے اعتبار سے برابر ہیں ڈائریکشن ان کی ہر لمحہ میں نے ابھی آپ کو ایک پکچر دکھائی تھی کہ وہ ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پر ڈائریکشن کو دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ہے لیکن مگنیچیوٹ جو ہے وہ ویلاسٹی کا سیم رہے گا ہر پوائنٹ پر سو یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے پہلی بات یہ انٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں گھوم رہا ہے یونیفارم سرکولر موشن کے ساتھ گھوم رہا ہے مگنیچیوٹ آب ویلاسٹی سیم ہے سٹوڈنٹس آپ یہاں پر سب سے پہلے تو ایک ٹرائنگل کو دیکھیں یہ اے سی بی یہ ایک ٹرائنگل ہے جس کے اندر یہ اینگل تھیٹا جسے میں اس وقت موجودہ کیس میں آپ کی ٹیکس بک میں ڈیلٹا تھیٹا لکھا گیا ہے اے سے لے کر بی تک ایک آرک ہے جس کو ایس سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے اور یہ سرکل کا ریڈیس ہے آر تو یہ بیسیکلی ٹرائنگل کی ایک سائیڈ بھی ہے یہ ٹرائنگل کی ایک سائیڈ بھی ہے یہ دوسری سائیڈ ہے یہ تیسری سائیڈ ہے اور اس ٹرائنگل کے اندر یہ آرک اے بی نے جو اینگل منایا ہو اس کو ڈیلٹا تھیٹا سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے آپ پہلی ٹرائنگل سمجھ گئے کہ اے سی بی ایک ٹرائنگل ہے اچھا دوسری ٹرائنگل ذرا غور سے دیکھیں دوسری ٹرائنگل جو ہے وہ یہ بن رہی ہے یہ پوائنٹ اے پر میں نے کہا ویلاسٹی جو ہے وہ وی ون ہے یہ ریپریزنٹ کی گئی ہے وی ون پوائنٹ بی پر ویلاسٹی ٹینجنچل ڈائریکشن یہ ہے وی ٹو ہے اگر ہم ان کو ہیڈ ٹو ٹیل رول کے مطابق جوڑتے ہیں تو یہ اس کا ریزلٹنٹ بنتا ہے اور یہاں پر یہ جو اینگل بن رہا ہے اس کو میں نے الفا سے انڈیکیٹ کیا ہے تو یہ دو ٹرائنگلز ہیں ہمارے پاس یاد رکھیے گا کہ میں آلڑی یہ کہہ چکا ہوں کہ یونی فارم سرکولر موشن کے اندر وی ون اور وی ٹو میگنی چھوٹ کے ادبار سے برابر ہوتے ہیں یعنی ان دونوں کی ویلیو سیم ہوتی ہے تو یہ بھی دیکھیں یہاں پر بھی یہ بات لاغو ہوتی ہے کہ وی ون اور وی ٹو میگنی چھوٹ کے ادبار سے برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹرائنگل کے اندر یہ دونوں سائڈیں ایک جیسی ہیں سائز کے اعتبار سے ایک جیسی ہیں تو آئیے اس کو ذرا سپریٹلی ڈرا کر لیتے ہیں یہ نیچے میں نے ڈرا کیا ہوا ہے اور اس کا نام میں نے ذرا آسانی کے لیے پی کیو آر لکھ لیا تو ایک ٹرائنگل میں نے کہا تھا اے سی بی ہے یہاں پر میں نے لکھا ہے اور دوسری کا نام ہے پی کیو آر آپ جانتے ہیں کہ آئیسوسلس ٹرائنگلز کون سی ٹرائنگلز ہوتی ہیں یہاں میں نے لکھا ہوا ہے کہ جس کی دو سائڈز ایکول ہوں اس ٹرائنگل کو بولتے ہیں آئیسوسلس ٹرائنگلز تو ایکچولی یہ دونوں آئیسوسلس ٹرائنگلز ہیں ایک اے سی بی اور دوسری پی کیو آر یہ دونوں ٹرائنگلز آئیسوسلس ٹرائنگلز ہیں ان دونوں کی دو دو سائڈز ہر ایک ٹرائنگل کی دو دو سائیڈز ایک جیسی ہیں لہٰذا اس ادبار سے یہ دونوں سیملر ٹرائنگلز کہلائیں گی اب اگلا سوال اٹھتا ہے کہ سیملر ٹرائنگلز کیا ہیں تو میں نے آپ کی سہولت کے لیے یہاں سیملر ٹرائنگلز کو بھی لکھ دیا ہے کہ سیملر ٹرائنگلز وہ ٹرائنگلز ہوتی ہیں کہ جن کے کرسپانڈنگ اینگلز آر کانگروینٹ اور دیئر سائیڈز آر ان پروپورشن کانگروینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جیسے ہوتے ہیں الفا اور تھیٹا ایک جیسے اینگلز ہیں اور ان کی سائیڈز آر ان دی سیم پروپورشن کا مطلب ہے کہ ان دونوں کی جو اپوزٹ سائیڈ ڈیوائیڈ بائی ایڈجیسنٹ سائیڈ کی جو ریشو ہے یہ دوسری ٹرائنگل کی اور اس پہلی والی کی دونوں کی ایک جیسی ہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ دونوں چونکہ آئیسوسلس ٹرائنگلز ہیں دونوں کی دو دو سائیڈز برابر ہیں اس لحاظ سے یہ سیمیلر ٹرائنگلز ہوئیں تو سیمیلر ٹرائنگلز کے جو اینگلز ہوتے ہیں وہ کانگروینٹ ہوتے ہیں اچھا اب آپ لوگوں نے تھیٹا ایز ایکل ٹو ایس بائی آر تو پڑا ہوا ہے نا اب اگر ایک منٹ کے لیے میں آپ کو یوں کہہ دوں اسی بات کو کہ تھیٹا برابر ہوتا ہے ایس یعنی کہ اپوزٹ سائیڈ یہ دیکھیں یہ اینگل تھیٹا بن رہا ہے اس کے بالکل سامنے والی سائیڈ جو ہے وہ ایس ہے اور ایڈجیسنٹ سائیڈ کا نام ہے آر چاہے میں یہ والا آر لے لوں یا یہ والا آر لے لوں آئیس سوشلس ٹرائنگلز میں تو یہ سیم ہوگا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تھیٹا برابر ہوتا ہے اپوزٹ سائیڈ ڈیوائیڈ بائی ایڈجیسنٹ سائیڈ یہ بات آپ اس میں اگلے سٹیپ میں منشن کریں گے یہ ڈیلٹا تھیٹا کس ٹرائنگل میں بن رہا ہے اے سی بی کے اندر تو اس کے اندر تھیٹا برابر ہوگا اپوزٹ سائیڈ یعنی کہ اے ایس ڈیوائیڈ بائی ایڈجیسنٹ سائیڈ یعنی کہ آر تو یہ میں نے تھیٹا ایس ایکل ٹو ایس بائی آر اس کے لئے لکھا اور اسی طرح یہی بات اس کے لئے بھی کہ ایلفہ ایس ایکل ٹو اپوزٹ سائیڈ یہ اب یہاں پر ایلفہ اینگل بن رہا ہے تو یہ سامنے والی اپوزٹ سائیڈ جسے پچھلی ٹرائنگل میں ایس کا نام تھا یہاں پر ڈیلٹا وی نام ہے اس کا اور ڈیوائیڈ بائی ایڈجیسنٹ سائیڈ ایڈجیسنٹ سائیڈ جو ہے یہ وی ون بھی ہو سکتا ہے وی ٹو بھی ہو سکتا ہے لیکن چونکہ یہ یونیفارم سرکولر موشن ہے تو وی ون وی ٹو کی جگہ سمپلی وی آ جائے گا یہ سٹیپ جو ہے اس کے بعد آسان کام ہے کہ ایس ایس ایکل ٹو وی ٹی تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو ایس کی جگہ میں نے یہاں اگلے سٹیپ میں وی ٹی لیکھ دیا اچھا اگلے سٹیپ جو ہے وہ ری ایرینجمنٹ ہے ری ایرینجمنٹ میں یہ کرنا ہے کہ یہ ڈیلٹا ٹی یہاں لے آئیں گے اس کے ڈینامینیٹر میں اور یہ وی اس سائٹ پر چلا جائے گا تو ہمیں اگلے سٹیپ میں کچھ اس طرح سے مل جائے گا ڈیلٹا وی ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا ٹی which is equal to وی سکوئر ڈیوائیڈ بائی آر اب یہ جو ڈیلٹا وی ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا ٹی ہے اس کے اوپر لیمٹ اپلائی کرنی ہے بک کے اندر یوں لکھا ہوا ہے کہ ڈیلٹا ٹی کو اتنا چھوٹا کر دیں کہ یہ جو ٹرائنگل ہے یہ اور چھوٹی ہوتی جائے یعنی پوائنٹ اے اور پوائنٹ بھی ایک دوسرے کے قریب پہ قریب پہ قریب آتے جائیں تاکہ ہماری جو یہ جو ویلاسٹی ہے وہ ایک پوائنٹ پر ہو یعنی انسٹنٹینیس ایکسلیریشن ہمیں مل جائے ڈیلٹا ٹی is so small that it approaches zero تو یہاں پر جب لیمٹ اپلائی کریں گے تو ڈیلٹا وی ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا ٹی جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے ایکسلیریشن چونکہ ہم نے یہ دیفائن کیا ہوا تھا کہ یہ ہم جو ایکسلیریشن پڑھ رہے ہیں یہ ویلاسٹی کے ڈائریکشن میں چینج کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے تو اس لیے ہم نے اس کے ساتھ اے اور چھوٹا سا سی لکھ دیا سنٹریپیٹل ایکسلیریشن سو یہ ہے جی ہمارا پہلا سنٹریپیٹل ایکسلیریشن کے لیے وی سکوئر ڈیوائیڈ بائی آر کا پروف ذرا اس فگر کو دیکھیں میں اس کے بعد اس کے دوسرے پروف بھی کروں گا یہ پھر سے میں نے وہی سب کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا ہے یہ اولڈ کورس میں تھا لیکن میں نے پھر بھی کوشش کیا دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر آپ کو سمجھ آیا جائے تو اور اچھا ہوگا یہاں پر میں نے کیا کیا ہے ایکسلیریشن کے ڈیفینیشن اپنے چپٹر 3 میں یوں پڑی تھی نا ٹائم ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی اب ویلاسٹی کو میں نے وی ٹو مائنس وی ون لکھ لیا اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مائنس سائن کو جب میں اندر لے کر چلا جاؤں بریکٹ کے تو وی ٹو پلس ملٹیپلائیڈ بائی مائنس ون لکھا جا سکتا ہے کیونکہ آپ نے ویکٹرز والے چپٹر میں پڑھا تھا کہ ایک ویکٹر جو ہے اس کو مائنس سائن سے ملٹیپلائی کر دیں تو اس کی ڈیریکشن چینج ہو جاتی ہے تو ذرا ادھر غور سے دیکھیں یہ پوائنٹ اے ہے وہی جو پچھلے اس میں تھا پکچر میں تھا اور یہ اس پر ویلاسٹی وی ون یہ پوائنٹ بھی ہے اس پر ویلاسٹی ہے وی ٹو اب ذرا ادھر میتمیٹکس کو دیکھیں اور یہاں پر پکچر کو دیکھیں دیکھیں میں نے اس کو کیسے لکھا ہے وی ٹو پلس مائنس آف وی ون یعنی وی ون کے ساتھ نیگٹیف سائن ملٹیپلائی کریں تو یہ دیکھیں نا یہ وی ون ہے تو وی ون کو کہ اگر میں مائنس ون سے ملٹیپلائی کر دوں تو آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے اس کی ڈائریکشن اُلٹ جانی چاہیے یہ لیں جیے یہ ڈائریکشن اُلٹی ہوئی ہے اس کی تو وی ٹو اور مائنس وی ون جو ہیں میں نے دیکھیں ہیڈ ٹو ٹیل رول کے مطابق جب جوڑے تو یہ میرے پاس دیکھیں اس کا ریزلٹنٹ آ رہا ہے یہ وی ٹو اور مائنس وی ون جب آپس میں ایڈ ہوتے ہیں تو مجھے ریزلٹنٹ جو ملے اس کا کیا نام ہے ڈیلٹا وی یہ دیکھ لیں وی ٹو اور مائنس وی ون جب آپس میں ایڈ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں تو ہمیں کیا مل رہا ہے یہ لکھا ہوئے ڈیلٹا وی اس کے ریزلٹنٹ کا نام ہے ڈیلٹا وی اور وہی میں نے یہاں پر ریپریزنٹ کیا ہے ان دونوں کے درمیان وہی اینگل ایلفا ہے جو پچھلی سلائیڈ میں آپ کو یہاں پر بتا چکا ہوں دیکھیں یہ وہی اینگل ایلفا یہ وی ون وی ٹو یہ ان کا ریزلٹن ڈیلٹا وی اب اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ اسی طرح سے ہے میں نے اس طرح کیوں ڈرا کیا ایک تو یہ کہ یہ نون پورشن سے شروع ہوتا ہے یہ نون فارمولا سے شروع ہو رہا ہے اور دوسری چیز یہ کہ اس طرح بنانے سے اگر آپ غور کریں تو جو ڈیلٹا وی ہے ڈیلٹا وی یہ آپ کو سنٹر کی طرف دکھائی دے رہا ہوگا ایرو جو ہے ڈیلٹا وی کی وہ ٹورڈز سنٹر آف دا سرکل نظر آتی ہے اس میں نہیں آ رہی تھی اس میں آ رہی ہے باقی وہی سٹیپس ہیں دو ٹرائنگلز ہیں دونوں آئیسوسلیس ہیں یونیفارم سرکولر موشن میں وی ون وی ٹو وی کے برابر ہوگا دونوں آنگلز کانگروئنٹ ہیں اپوزٹ سائیڈز کی اپوزٹ سائیڈ ڈیوائیڈ بائی ایڈجیسنٹ سائیڈ یعنی کہ جو ریشو ہے وہ ایک جیسی ہوگی اور اس کی جگہ وی ٹی پوٹ کر دیا پھر ری ایرنجمنٹ کر لی اور ڈیلٹا وی بائی ڈیلٹا ٹی میرا ریکوائیڈ سنٹریپیٹل ایکسیلریشن آ گیا تو یہ جو تھا ایک اور طریقے سے میں نے پروف کر کے دکھا دیا یہ بولا تھا کہ ایکسیلریشن کی ڈیریکشن وہ نہیں ہے جو ویلاسٹی کی ڈیریکشن ہے بلکہ ایکسیلریشن کی ڈیریکشن وہ ہوتی ہے جو ویلاسٹی میں چینج کی ڈیریکشن ویلاسٹی میں چینج کا نام ہے ڈیلٹا وی تو جس ڈیریکشن میں ڈیلٹا وی ہوگا اس ڈیریکشن میں ایکسیلریشن ہوگا تو ڈیلٹا وی دیکھیں کس ڈیریکشن میں ہے ایر اس ٹورز سنٹر ہے سو ایکسیلریشن بھی ٹورڈس سینٹر ہوگا چلیں جی اب ذرا میں پچھلی سلائیڈ میں دکھاؤں کہ ہم نے انڈ میں کہاں تک کیا تھا وی سکوئر ڈیوائیڈ بائی آر تک کیا تھا تو اب میں آپ کو اس سے آگے لے کر جاتا ہوں دیکھیں یہ وی سکوئر بائی آر کو میں نے ایکویشن نمبر ون کا نام دے دیا اب میں یوں کروں گا کہ اس کو ویکٹر فارم میں لکھوں گا چونکہ ظاہر ہے ایکسیلریشن ایک ویکٹر کانٹیٹی ہے تو ویکٹر ریپیزنٹیشن بھی اس کی ہونی چاہیے تو یہ ہے اس کی ویکٹر ریپیزنٹیشن میں نے صرف ایک یونٹ ویکٹر لگا دیا اس طرف ایرو ڈال لیا اور اس طرف یونٹ ویکٹر لگا دیا تو اس سے یہ ویکٹر فارم میں آ گیا آپ جانتے ہو کہ یونٹ ویکٹر جو لگا ہوئے نا یہ یونٹ ویکٹر برابر ہوتا ہے ایک ویکٹر ڈیوائیڈ بائی اسی ویکٹر کا مگنیچوڈ تو میں اگر اس آر یونٹ ویکٹر کو ہٹاؤں تو مجھے یہ آر ویکٹر اور آر مگنیچوڈ لگانا پڑے گا آر لیڈی ایک آر نیچے موجود ہے ایک اور آر لگے گا تو آر سکوئر ہو جائے گا اب یہ نیگٹیف سائن کیوں اگر آپ نوٹ کریں تو سنٹریپیٹل ایکسیلریشن جو ہے وہ ٹوورڈز دے سنٹر ہے سنٹریپیٹل ایکسیلریشن کی دیکھیں ڈائریکشن یہ پنک کلر کی ایرو سے میں نے ریپریزنٹ بھی کی ہوئی ہے جبکہ جو ریڈیس ویکٹر ہوتا ہے ریڈیس ہمیشہ آؤٹ ورڈ ہوتا ہے away from the circular path ہوتا ہے تو ریڈیس آؤٹ ورڈ ہے سنٹریپیٹل ایکسیلریشن انورڈ ہے تو یہ دونوں انٹی پیرلل ویکٹرز ہیں سو ان کے اندر نیگٹیف سائن ضرور انٹروڈیوز کرنا ہوگا یعنی کہ سنٹریپیٹل ایکسیلریشن برابر ہے نیگٹیف سائن اور ریڈیل ویکٹر ریڈیس کو مائنس سائن سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ سنٹریپیٹل ایکسیلریشن کی ڈائریکشن میں ہو جائے گا اچھا ایک اور شکل دیکھیں ویز ایکول ٹو آر اومیگا اگر میں ایکویشن نمبر ون میں پٹ کر دوں تو سکوئر کھل جانے کے بعد ایک آر ایک آر سے کٹے گا میرے پاس اومیگا سکوئر آر آ جاتا ہے جس کو پھر ایک دفعہ ویکٹر فارم میں لکھوں تو کچھ اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے نیگٹیف سائن کی وجہ اب بھی وہی ہے کہ ریڈیس اور سنٹریپیٹل ایکسیلریشن کی ڈائریکشن اپوزٹ ہے 180 ڈگریز ہے نیگٹیف سائن آئے گا یہ ویکٹر چپٹر جسے سمجھ آتا ہو نا اس کو اچھی طرح پتا ہوگا میں کیا بول رہا ہوں اچھا اب یہی جو سٹیپ ہے نا یہ والا ایکویشن نمبر ٹو اس میں اومیگا سکوئر کو میں نے لکھ لیا اومیگا ملٹیپلائیڈ بائی اومیگا ملٹیپلائیڈ بائی آر تو ایک اومیگا اور ایک آر کو میں نے بریکٹ میں اس لیے لکھا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ V برابر ہوتا ہے آر اومیگا کے آپ نے لیکچر نمبر ٹو میں میں اوپر آئی بٹن میں دے دیتا ہوں اس وقت میرے بولتے بولتے اوپر آئی بٹن شاید آپ کے سامنے اپیئر ہو تو اس آئے بٹن میں لیکچر نمبر ٹو موجود بھی ہے آپ چاہیں تو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ ریلیشن بیٹوین لینئر اینگولر ویلاؤسٹی میں ہم نے دیکھا تھا کہ وی برابر ہوتا ہے آر اومیگا کے تو آر اومیگا ہٹا کے میں نے وی لگا دیا تو یہ مجھے سینٹری پیٹل ایکسلیریشن کی ایک اور شکل مل گئی جو کہ یہ ہے تھرڈ ایکویشن اچھا اب اس کو ویکٹر فارم میں اگر لکھنا ہو تو کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا یہ تھا جی سینٹری پیٹل ایکسلیریشن کی تین فارمولے اب سینٹری پیٹل ایکسلیریشن تو پتہ چل گیا سینٹری پیٹل فورس فائنڈ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے آپ جانتے ہو کہ ایف نیوٹن سیکنڈ لا کے مطابق ایف برابر ہوتا ہے ماس ٹائمز ایکسلیریشن ایکسلیریشن جو ہے سینٹری پیٹل ہے تو ایکسلیریشن بھی سینٹری پیٹل پروڈیوس ہوگا سینٹری پیٹل ایکسلیریشن کی تین پروف جو لکھے ہیں ان میں صرف یہ کرنا ہے کہ ماس کے ساتھ ان کو ملٹیپلائے کر دینا ہے دیکھیں ایک آیا تھا ایکویشن نمبر ون کو اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھی ہوئی ہے وی سکوئر ڈیوائیڈڈ بائی آر اس کو ایم سے ملٹیپلائے کر دیں تو ایم وی سکوئر بائی آر ہو جاتا ہے اچھا ایکویشن نمبر ٹو کو بھی اومیگا سکوئر آر تھا ایم سے ملٹیپلائے کر دیا تیسرے کو بھی دیکھیں تو یہ اس کی سکیلر فارم ہے اور یہی اس کو ویکٹر فارم میں بھی میں نے ریپریزنٹ کیا ہے ویکٹر فارم میں یہ جو بلوکس بنائے ہوئے ہیں ان میں لکھا ہے ان کو صرف ایم سے آپ ملٹیپلائے کر دیں تو یہ ایکویشن سینٹری پیٹل فورس کی آپ کے پاس آ جاتی ہیں تو یہ تھا جناب آج کا سینٹری پیٹل فورس اور سینٹری پیٹل ایکسیلریشن ان کی چندے کے ایگزامپلز بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اب دیکھتے ہیں ایک سوال آپ لوگوں نے اس کے ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں اس کا کریکٹ آپشن لکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو میرا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے ہمارا نیکس ٹاپک ہوگا سینٹری فیوگل فورس کونسی فورس ہوتی ہے اور بینکنگ آف روڈ کیا ہوتا ہے یہ بہت امپارٹن آئیڈیا ہے بینکنگ آف روڈ اچھا میں آپ کو جانے سے پہلے پھر بتا دوں کہ یہ جو ایک نئی لیکچر سیریز میں نے شروع کی ہے جس میں آپ لوگ ملٹیپل چائز قویشن مجھ سے پوچھتے ہیں آل لیڈی موجود ہے میرے بولتے بولتے ہوئے میں آپ کے سامنے سکرین پر ویڈیو آ رہی ہوگی یہ میری پہلی ویڈیو ہوگی اس کے ساتھ ساتھ مزید اس میں اضافہ ہوتا جائے گا جتنا آپ سوال پوچھتے جائیں گے تو سوال پوچھنا آپ نے نہیں روکنا میرے سے سوال پوچھنے کے طریقے آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایمیل ویڈس ایپ فیس بک گروپ میں نے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو جائن کر سکتے ہیں تو محمد مزمل کو فیزکس منٹور سے اجازت دیں اللہ حافظ and thank you